سدھو پا جی پاکستان سے ملنے والی محبت سے سرجار کہتے ہیں پاکستان میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا بچوں بڑھو سب نے گلے لگایا مستقبل میں پاک بھارت تعلقات بہتر ہونی کا یقین ہو گیا خیر سگالی نہیں چاہتے تو عید اور یوم ازادی پر جوان بارڈر پر مٹھائیاں کیوں دیتے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے بتایا کہ وہ کرکیٹر بننا چاہتے تھے بھارتی اخبار کو انٹرویو چین کی پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کی پیشکش ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت جنوبی ایشیا کے اہم ترین ممالک ہیں تعلقات میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں خطے میں امن و استحکام کے لیے دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری انتہائی آہم ہے عالمی عدالت انصاف نے کولبوشن یادف کیس سماعت کے لیے مقرر کر دی سماعت آئندہ برز پروری میں ہوگی ایک ہفتہ روزانہ کی بنیاد پر کیس سنا جائے گا بھارتی دہشت گرد کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت سزائے موت سنائی جا چکی ہے آج عید کا دوسرا روز کل کے مہمان آج بنی کے میز پان پہلے روز دعوتوں کا احتمام خوب ہوا مزیدار کھانوں کے دور چلے نوجوانوں نے دوستو یاروں کی بیٹھک لگائی بار بی کیوں پارٹی ہو رہا ہے عید کے پہلے روز کسائی جن کے ہاتھ نہ آئے وہ آج قربانی کریں گے موسمی کسائی بھی برساتی مینڈک کی طرح نکل آئے لاہور سبزہ زار میں ڈاکو کسائی کا روب دھار کر گھر کا صفایہ کر گئے کسائی نمار ڈاکو جاتے ہوئے دو بکروں کا گوشت بھی لے گئے آج بھی چھوٹی دنیا اپنی بات منوائے گی سیر کرنے گھر سے باہر چاہے گی پہلے روز تفری گاہیں آباد رہی بچوں نے پارکوں میں خوب رونک لگائی چڑھیا گھر میں جانوروں سے خوب دل بہلایا لبائک اللہ حما لبائک حج آج کرام مناسی کے حج کی آدائیگی میں مصروف حج آج کرام نے بدھ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری حج آج کرام آج بھی شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے کراچی میں فیروزہ باس پولیس نے مبیجنہ مقابلہ کیا دو ڈاکو ہلاک ملزم نیجی ریسٹورنٹ کے رائیڈر سے لوٹ مار کر رہے تھے پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ کے تبادلے میں دونوں مارے گئے گولی لگنے سے ایک پولیس اہلکار بھی زخمی عزیز آباز سے دو سٹریٹ کرمینل گرفتار اسلحہ پر آمر کراچی میں انڈسٹریل ایریا کی فیکٹریو میں لگنے والی آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا میر کراچی وسیم اختر کا کہنا ہے کہ فائر فائٹرز ہمارے ہیروز ہیں جو اپنی جانوں پر کھیل کر شہروں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں لاہور مال رور پر محکمہ اوقاف کی لائبریری میں بھی آتش دستگی کا واقعہ ہزاروں قیمتی کتابیں جل گئیں واقع پتہ کی کاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آسکے تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے وزیراعظم عمران قان کے بعد وفاقی گزرانے بھی سادگی اختیار کر لی عام شہریوں کی طرح ائرپورٹ پر کرتاروں میں کھڑے نظر آئے اپوزیشن کے تحاد کا اونٹ کس کرور بیٹھے گا پیپالس پارٹی اتزاز احسن کے نام پر ڈٹ گئی خرشی شاہ کہتے ہیں اتزاز احسن ہی ہمارے صدارتی امیدوار ہیں نام واپس نہیں لے رہے شاہ محمود قریشی بھی اپوزیشن کے اختلافات پر بول پڑے کہا نون لیگ اتزاز احسن کا نام واپس لینے پر پیپالس پارٹی پر دباؤ ڈال رہی ہے اگر نام واپس لیا گیا تو پیپی کی نظریاتی سیاست دفن ہو جائے گی پنجاب کابینہ کے نام فائنل علیم خان، محمود الرشید، اسلام اقبال، یاسمین، راشد، مراد، راست وزیر ہوں گے اجمل چیمہ، آجفہ ریاض، راچہ بشارت، محسن لغاری بھی کابینہ میں شامل اسی ہفتے حلق برداری ہوگی سزائے موت پر عمل درامت جلد بحال کر دیا جائے سری لنکن صدر سیری سینہ کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں اٹھارہ افراد کو تختہ دار پر لکٹایا جائے گا پانچ پاکستانیوں کی سزائے موت پر عمل درامت کے لیے وطن واپس بیجا جائے گا مجرموں کی وطن واپسی سے متعلق پاکستانی وزیراعظم امنار خان سے بات کریں گے شکرگڑ اور گردو نواح میں موصلہ دھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا فیصلہ باد، لاہور، سرگودہ، اسلامباد اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں مہدین فاطن اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیضان اکبار دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچول سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین عید کی خوشیوں کا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے جو کل بنے تھے آپ کے مہمان آج وہی آپ کے ہوں گے میز باد اس بولیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ کنیز فاطمہ سب سے پہلے آپ کو عید کا دوسرا دن مبارک ہو اور آپ کو بولیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں گے آپ کو بتائیں کہ سابق بھارتی کرکیٹر نفجوت سنگھ صدو کا بھارتی اقبار کو انٹرویو نفجوت سنگھ صدو کا کہنا ہے کہ میرا پاکستان میں شاندار استقبال کیا گیا بچوں بڑوں سب نے گلے لگایا اور کہا صدو صاحب توڑا سواگت ہے دورے سے پختہ یقین ہو گیا کہ مستقبل میں پاک بھارت تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں نفجوت سنگھ صدو نے مزید کہا کہ مران خان کی جانب سے امن مذاکرات پر زور نے امیدیں مزید بڑھا دی ہیں انہوں نے بھارتی میڈیا کو آڑے ہاتھو لیتے ہوئے کہا اگر آپ خیر سگالی نہیں چاہتے تو عید اور یوم ازادی پر مٹھائیوں کا تبادلہ کیوں کرتے ہیں انہوں نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ امن باتچیت آگے بڑھایا آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلے آپ کو بتائیں کہ صدو پا جی پاکستان سے ملنے والی محبت سے سرشار کہتے ہیں پاکستان میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور آپ کو اسی حوالے سے بتاتے چلے کہ نفجوت سنگھ صدو کا کہنا ہے کہ میرا پاکستان میں شاندار استقبال کیا گیا بچوں بڑوں سب نے گلے لگایا اور کہا صدو صاحب تو ہارڈا سہاگت ہے دورے سے پختہ یقین ہو گیا ہے کہ مستقبل میں پاک بھارت تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں نفجوت سنگھ صدو نے مزید کہا کہ عمران خان کی جانب سے امن مذاکرات پر زور نے امیدیں مزید بڑھا دی ہیں انہوں نے بھارتی میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ خیر سگالی نہیں چاہتے تو عید اور یوم ازادی پر مٹھائیوں کا تبادلہ کیوں کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ یہ انہوں نے بھارتی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے مننے والی محبت جو ہے وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے اور پاکستان میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا بھارتی انتصاب صندوق کو امن کا پیغام ایک آنکھ نہ بھایا وزیراعظم عمران خان کی تقریب احل برداری میں شرکت اور چیفہ فارمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا سے بگل گیر ہونے پر بھارتی انتصاب پسند تنظیم بجرنگ دل کے راہنما نے نفجو سنگھ سندوق کے سر کی قیمت مقرر کر دی ہے تفصیلہ دیکھیں اس ریپورٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے پہلے قدم نے بھارتی انتہا پسندوں کی نیدیں اڑا دی ہندو انتہا پسند پاکستان سے محبتیں سمیٹ کر لے جانے والے نفجو سنگھ سدھو کے خون کے پیاسے ہو گئے سر کی قیمت بھی مقرر بھارتی انتہا پسند تنظیم بجرنگ دل نے نفجو سنگھ سدھو کے سر کی قیمت پانچ لاکھ مقرر کر دی سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں بجرنگ دل کے ایک راہنما کا کہنا ہے کہ وہ نفجو سنگھ سدھو کا سر کلم کرنے والے کو پانچ لاکھ حدا کرے گا دوسری جانب انتہا پسندوں کی جانب سے نفجو سنگھ سدھو کے خلاف غداری کے مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں کہتے ہیں نفجو سنگھ سدھو نے پاکستانی چیف آف آمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا سے گلے مل کر بھارتی فوج کی توہین کی ہے نفجو سنگھ سدھو وزیر آزم عمران خان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے جہاں انہیں نہ صرف پاکستانیوں کا پیار بلکہ بے پناہ عزت ملی تھی نفجو سنگھ 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 س عالمی عدالت انصاف میں کلبوشن یادف کیس آئندہ برس فروری میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا مہ فروری میں ایک ہفتہ روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت ہوگی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں چانئے ہیں زرائے کے مطابق عالمی عدالت انصاف نے بھارتی جاسوس کلبوشن یادف سے مطالق کیس آئندہ برس فروری کے مہینے میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے جہاں ایک ہفتہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی پاکستان اور بھارت کی جانب سے دو دو جوابات جمع کرائے گئے ہیں پاکستان نے پہلا جواب تیرہ دسمبر دو ہزار سترہ اور دوسرا جواب روزانہ برس سترہ جولائی کو جبا کر آیا جس میں پاکستان نے بھارت کے تمام اعتراضات کے جوابات دے دیئے بھارت نو مائی دو ہزار سترہ کو عالمی عدالت انصاف میں جاسوس کلبوشن یادف کی پھانسی کے خلاف اپیل دائر کی تھی عید الازہار کے موقع پر بھی بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر مظالم بند نہ کیے عید گاہ کے باہر نمازیوں پر بھارتی فورسز کی فائرنگ سے متعدد کشمیری شہید ہو گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں چانی ہے عید الازہ کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کی جنت نظیر وادی معصوم کشمیریوں کے خون سے نہا گئی زلہ کل کام میں عید گاہ کے باہر بھارتی فورسز کی فائرنگ سے متعدد مظلوم کشمیری شہید شہادتوں کے خلاف سری نگر میں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے بھارت کے خلاف نارے بازی فضا میں پاکستان کے جھنڈے لہرہ دیئے انتناک سمیت وادی کے بیشتر حصوں میں شہریوں اور کابز بھارتی فورسز کے درمیان جھڑپے ہوئیں دوسری جانب بھارتی فوج کی کشمیریوں کی آزادی کو تبانے کی ایک اور کوشش کرتے ہوئے بادی کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا اور ابھی کچھ بات کریں گے عید کے دوسرے دن کے حوالے سے بڑی عید کا دوسرا روز بھرپور انداز سے منانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آج قربانی بھی ہوگی مہمان بھی آئیں گے جبکہ خواتین مختلف اقسام کے پکوان بھی تیار کریں گے جی بلکل مہرین سب مل بیٹھیں گے اور خوب حلہ گلہ ہوگا تفصیلات دیکھتے ہیں پیس ریپورٹ بڑی عید کا دوسرا روز منانے کی بڑی تیاریاں کل کے مذبان آج بنیں گے مہمان قربانی بھی ہوگی پھر سے عید کا رنگ جمعے گا ملک بھر مہین دول ازا کا دوسرا دن پورے جوش و خروش سے منائے جائے گا جو کل قربانی نہ کر سکے وہ آج کریں گے گویا کے کسائیوں کی آج بھی چاندی ہوگی بچے بڑے اور خواتین سبھی تفریق آہوں کا رخ کریں گے خوب حلہ گلہ ہوگا ہر جگہ لوگوں کا رش ہوگا بچے کریں گے چڑیا گھروں کا رخ گھروں میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہے گا جبکہ مختلف اقسام کے پکوان سے ان کی خاطر مدارت بھی ہوگی خواتین پھر سے ہوں گی کھچن میں مصروف عید کے دوسرے روز پارٹیاں بھی ہوں گی بریانی تکے بھونا گوشت پارٹیوں کو چار چاند لگا دے گا مزے دار مسالے دار چٹکھارے آر زائکے دار چھوٹ گئی جان خواتین کی مشکل آسان کراچی والوں نے منپسند پکوان بنوانے کے لیے فوڈ سٹریٹس کا رخ کر لیا تفصیلہ دیکھیں اس ریپورٹ میں مزے دار مسالے دار چٹکھارے اور زائقے دار چھوٹ گئی جان خواتین کی مشکل آسان کراچی والوں نے مختلف پکوان بنانے کے لیے فوڈ سٹریٹس کا رخ کر لیا سیخ کباب گولہ کباب ہنٹر بیف ملائی بوٹی خوربانی کے گوشت لائیں منپسند پکوان بنائیں ہم لوگ باروی کی بنوانے آئے ہیں یہ کباب بوٹی ملائی بوٹی یہ گھر میں پاٹی ہو سکے کوئی بھی ایفنڈ کیلئے باہر سے باروی دوپر بنوانے پہلے ایک زمانے میں گھر میں ہوتا تھا اب انہوں نے آسانی کر دیئے اب یہاں پیسے دے کے بنوانے لیتے ہیں لیکن باہر سے بنوا کر کھانے کا مزہ ہی الگ ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر خضر آزم کے ساتھ چاند نواب 92 نیوز کراچی مختلف قسم کے کھابے کھانے کے بعد کچھ تو میچھا ہونا چاہیے کراچے والے آئس کریم سے لطفاً دوز ہوں تو لاہور والے پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں پورے پورے خاندان بھی میٹھا کھانے کے لیے آئس کریم پارنس پہنچ رہے ہیں اسی حوالے سے دیکھیں دن بھر میں ہو گیا بہت حلہ گلہ اور کھانا پینا اب وقت ہے تفریح گاہوں میں جانے اور میٹھا کھانے کا خوابوں کے شکین لاہوری دن بھر چٹ پٹے اور لذیذ کھانے کے بعد شام ہوتے ہی مختلف فارقوں میں پہنچ گئے جہاں فیملی کے ہمراہ آئے بچوں نے مختلف قسم کے جھولے لے کر عید کا مزہ دبالا کیا بڑی عید پر نمکین کے بعد کچھ میٹھا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے تب ہی تو شہریوں نے آئس کریم کا چناؤ کیا مختلف پارکوں اور آئس کریم پولر پر آئے والدین کا کہنا تھا کہ بچوں کی خوشی میں ہی ان کی خوشی ہے کیمرمن شیر خان محمد عرفان اور ساتھی ریپورٹر شاہی چودری کے ساتھ تحبہ مجید 92 نیوز لاہور